بسم اللہ الرحمن الرحیم ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں حقیقت کی دنیا ڈاکٹر علی کے ساتھ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولئے گا نیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فیس بک ویڈ سیپ اور سوشل میڈیا پر شیئر ضرور کریں شیئر اور لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمیٹ باکس میں پاک فوج زندہ باد پاکستان پائندہ باد اور پاکستان کے گمناہم ہیروز کو سلام کا نعرہ کمیٹ ضرور کیشے گا دوستو یہ پہلا موقع ہے کہ پاکستانی عوام اتنی باشاور ہوئی ہے کہ اب پاکستان کی وزیراعظم کے دورہ سعودی عرب اور عمرہ کے ادائیگی پر کابینہ کے افراد کو سرکاری خرچ پر لے جانے کے خراف ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا ہے دوستو پہلے تو شہباز شریف کی جانب سے بوئنگ ٹریپس سیون تیارے کو پی آئیے سے ریڈی رکھنے کے لیے کہا گیا تھا لیکن جب عوامی دباؤ حد سے بڑا تو اس کے بعد اس فیصلے کو تبدیل کیا گیا اور اب شہباز شریف ایر فورس کے خصوصی تیارے پر سعودی عرب پہنچے ہیں دوستو ان کا استقبال کیسے ہوا اب وہ تمام چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا لیکن آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ شہباز شریف بارہ رکنی وفد کے ہمراہ تین روزہ سرکاری دورے پر سعودی عرب پہنچے دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ وفاقی وزراء میں بلاول بھٹو مفتا اسماعیل شازین بکٹی مریم اورنگزیب وزیراعظم کے ہمراہ ہیں اور خاجہ آسف سالک حسین خالد مقبول صدیقی محسن داوڑ بھی وزیراعظم کے ہمراہ ہیں دوستو اسے کہتے ہیں اللہ کے گھر میں اللہ کی مخلوق کے ہاتھوں رسوائی ایمپورٹڈ حکومت نے جس طرح سے ملک کے ساتھ غداری کر کے آئین و قانون کو پامال کیا اور امریکی اشاروں پر پاکستان کے اندر اقتدار میں آ کر اپنے آپ کو بڑا تیس مارخان سمجھ رہے تھے لیکن اللہ تعالی کی لاتھی بڑی بے آواز ہے جہاں دوستو ایمپورٹڈ حکومت کے بھیکاری وزیراعظم شہباز شریف کا جس طرح سے سعودی عرب پہنچنے پر استقبال کیا گیا وہ تو ایک الگ رسوائی کی کہانی ہے لیکن مدینہ تل منورہ میں جس طرح سے شہباز شریف اور کمپنی کی رسوائی ہوئی ہے اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر آگ کی طرح پھیل چکی ہے دوستو مسجد نبوی میں شہباز شریف کو دیکھ کر چور چور کے لوگوں نے نعرے لگانے شروع کر دئیے ایک ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مسجد نبوی میں کسی نے شازین بگٹی کے بالوں کو پکڑ کر کھینچا یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ جو پاکستان کے وفادار نہیں ہیں انہیں ہر جگہ پر رسوائی اور زلالت کا سامنا کرنا پڑے گا میں متعدد مرتبہ اپنی ویڈیو میں اشواق عمد کی وہ بات کوٹ کرتا ہوں کہ پاکستان کی مثال صالح علیہ السلام کی اونٹنی جیسی ہے جس نے اس کی قدر کی اللہ تعالی نے اسے مالا مال کر دیا اور اسے عزتیں عطا کی جس نے اس کی ناقدری کی اللہ تعالی نے اسے زلیل و رسوائی کر دیا اور اس کا عملی مظاہرہ آپ کو اب سعودی عرب کے اندر شہباز شریف اور کمپنی کی رسوائی کو دے کر لگا لینا چاہیے دوستو ان سیاستدانوں کے اندر اگر زارہ بھی غیرت ہوتے نے دوب مرنا چاہیے کس طرح سے ان کی پوری دنیا میں رسوائی ہو رہی ہے لواز شریف لندن فلیٹ سے باہر نکل کر مو دکھانے کے لائق نہیں رہا ہر جگہ پر اسے چور چور اور پاکستان کے غدار کے نام سے پکارا جاتا ہے جبکہ شباز شریف جو اپنی سو کارڈ وفاقی کابینہ کے ساتھ اس وقت پاکستان کے خرچے پر عمرہ ادا کرنے کے لیے پہنچا ہوا ہے اس کے ساتھ جو صورتحال پیش آئے وہ رسوائی کا ایک عملی نمونہ بن چکا ہے دوستو ہونا تو یہ چاہیے کہ جس طرح کی رسوائی کے انہیں سامنا ہے آتے ہی فوری طور پر اسمبلیہ توڑ کر الیکشن کا اعلان کر دیں لیکن دوستو انہوں نے سو جوتے بھی کھانے ہیں اور سو اپیاز بھی اس ویڈیو میں دیکھیں جس میں صاف نظر آ رہا ہے کہ سیکیورٹی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے کہ انہیں حجوم سے بچائے لیکن منتشر حجوم کی جانب سے عمران خان زنداباد کے جہاں پہ نعرے لگ رہے ہیں بہی پر ان کو چور چور کہہ کر پکارا جا رہا ہے مریم اورنگ زیب نے دورہ سعودی عرب روانگی سے قبل کہا تھا کہ وزیراعظم شہباز شریف کا دورہ مثالی ہوگا اور پاکستان اور سعودی عرب کی دوستی کا ایک نیا تاریخی باب کھولے گا ان کی جانب سے کہا گیا کہ انہیں دورے کی دعوت سعودی ولیہ شہزادہ محمد بن سلمان نے دی تھی اور وزارت عظمہ کا منصب سنبھالنے کے بعد شہباز شریف کا یہ پہلا غیر ملکی دورہ ہے پاکستان کے دوستوں کی محفل پھر سے آباد ہو رہی ہے استحکام ترقی اور خوشحالی کی منزل کا پھر سے آغاز مبارک ہو دوسری جانب ترک صدر رجب طیب رضغان بھی سعودی عرب کے دو روزہ دورے پر موجود ہوں گے تو دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ریڈ کارپٹ استقبال تو تمام حکمرانوں کا ہوا کرتا ہے لیکن عمران خان کو ایک دفعہ جو ایک پرپر کارپٹ بچھا کر استقبال کیا گیا جو کہ عرب میں دیگر ممالک کے ولیہ یا شہزادوں کا کیا جاتا ہے اور دوستو عمران خان کے حوالے سے تو آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ عمران خان اور محمد بن سلمان کی تو گفتگو کا انداز انتہائی بے تقالفانہ ہوا کرتا تھا اور جب بھی عمران خان نے دورہ سعودی عرب کیا تو محمد بن سلمان خود ان کو لینے کے لیے آئے اور جس طرح سے انہوں نے عمران خان کا استقبال کیا اس کی ویڈیوز دیکھ کر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پاکستان کے خوددار اور غیرت مند لیڈر کی باڈی لینگویج میں اور اپنی عوام کو بھیکاری کہنے والوں کی باڈی لینگویج میں کتنا زیادہ فرق ہوتا ہے شہباز شریف کے سعودی عرب پہنچنے پر ان کا جو استقبال کیا گیا اس میں وہ گرم جوشی نہیں تھی جو عمران خان کے دورہ سعودی عرب کے دوران ہوا کرتی تھی ریڈ کارپٹ استقبال تو غیر ملکی مہمانوں کی روایت کا حصہ ہوتا ہے وہ پاکستان میں بھی آئے تو ان کو ریڈ کارپٹ استقبال دیا جاتا ہے اور پاکستانی کوئی بھی حکمران سعودی عرب میں جاتے ہیں تو ان کا ریڈ کارپٹ استقبال ہوتا ہے لیکن شہباز شریف کو اس وقت شدید حضیمت کا سامنا کرنا پڑا کہ جب ائرپورٹ پر اترنے کے بعد وہاں پر موجود سعودی حکام کی جانب سے وہ گرم جوشی نہیں دکھائی گئی جو عمران خان کے دورے کے دوران دکھائی جاتی تھی اور شہباز شریف جب جہاز سے اترے تو ان کی باڈی لینگویج دیکھ کر بھی پتا چل رہا تھا کہ وہ اس طرح سے کانفیڈنٹ نہیں ہیں جس طرح سے عمران خان کانفیڈنٹ ہوتے تھے دوستہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ عمران خان چاہے امریکی صدر سے بھی ملے تو ان کی باڈی لینگویج اتنی پوزیٹیو ہوتی ہے اور ان میں اتنا کانفیڈنٹ ہوتا ہے کہ عمران خان نے جب ٹرمپ سے ملاقات کی تھی تو ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر انہوں نے جس طرح سے گفتگو کی تھی تو ٹرمپ انتہائی ان ہماک سے عمران خان کو ایسے سن رہا تھا کہ لوگوں نے میمز بنانا شروع کی کہ خان صاحب ہم نے ان کے پیسے دینے کہ انہوں نے ہمارے پیسے دینے تو دوستہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس لیڈر میں غیرت ہوتی ہے اور وہ عزت سے جینا جانتا ہے تو اس کی باڈی لینگویج ہوتی ہی الگ ہے ان ذینی غلاموں نے تو یہ تک کہا کہ عمران خان نے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات خراب کی ہیں اصل میں پاکستان کی ازادانہ خارجہ پولیسی کا آغاز ہی پاکستان نے کیا تھا جب انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ ہمارے دوست ہیں تو ہمیں بتائیں کہ آپ مسئلہ کشمیر پر کہاں کھڑے ہیں لیکن شہباز شریف کی جانب سے ایسی کوئی جورت نہیں کی جائے گی بلکہ شہباز شریف نے تو کہا تھا کہ مسئلہ کشمیر میں سعودی عرب اور متحدہ عرب امراض کے ساتھ پاکستان کو تعلقات خراب کرنے کی کیا ضرورت تھی لیکن دوستو آپ نے دیکھا کہ جب کوئی قوم عزت کے ساتھ جینے کا فیصلہ کر لیتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات انہیں ایسا لیڈر عطا کر ہی دیتی ہے لیکن شہباز شریف جو کہ کٹ پتلی وزیراعظم میں امپورٹڈ حکومت جو پاکستان پر مسلط کی گئی ہے ان کی باڈی لینگوئی دیکھ کر لگتا ہے کہ ایک خودار اور ایک بھیکاری میں کتنا فرق ہوتا ہے دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ عمران خان کی پاپولیٹی کا اندازہ آپ اس وقت سے لگا سکتے ہیں کہ سعودی عرب میں بھی عمران خان کہ سعودی عرب عمران خان زندہ باد کے ناروں سے گونج اٹھا جس سے اور کسی کا تو پتہ نہیں شہباز شریف کا کونفیڈنس بلکل ہوا ہو گیا کیونکہ ان کی جانب سے جو بلندو بانک دعوے کیے جا رہے تھے وہ سعودی قیادت کے سرد رویے دیکھ کر جھاگ کی طرح بیٹھ گئے ہیں دوستو دوسری جانب آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ گزشتہ روز چوکے ستائیس رمضان و مبارک تھی تو حرم پاک میں تو حرم پاک میں اور مدینہ منورہ میں خاص طور پر پاکستان کی سلامتی کے لیے اور عمران خان کی سلامتی کے لیے اور ان کی کامیابی کے لیے آنسو بھری آنکھوں کے ساتھ دعائیں کی گئے ہیں اور ان مناظر کی منظر کشی صحافی صابر شاکر نے جو وہاں پہ اس وقت بیت اللہ میں موجود تھے انہوں نے کی انہوں نے کہا کہ بیت اللہ شریف کے اندر جن لوگوں سے بھی ملاقات ہوئی وہ تمام لوگ پاکستان کے لیے خصوصاً عمران خان کی کامیابی کے لیے دعائیں کر رہے تھے دوستو ابھی تو شہباز شریف کے دورہ سعودی عرب کا آغاز ہے جب یہ عمرہ ادا کرنے جائیں گے تو یقیناً حرم پاک میں بھی انہیں عمران خان کے نعروں کی گونش سنائے دے گی اس کے بعد شہباز شریف کا کیا حال ہوتا ہے اس کا اندازت تو تب ریلیز کی جانے والی ویڈیوز میں کیا جا سکے گا لیکن دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت شہباز شریف کا وزارت عثمہ کا منصب سنبھالنے کے بعد یہ پہلا غیر ملکی دورہ ہے اس دورے کے دوران سعودی قیادت کے ساتھ ملاقاتوں میں اقتصادی تجارتی اور سرمایہ کاری جیسے تعلقات کو فروغ دینے کے علاوہ سعودی عرب میں پاکستانی افرادی قوت کے لیے روزگار کے زیادہ سے زیادہ مواقع پیدا کرنے کے حوالے سے بھی بات چیز کریں گے لیکن دوستو آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ سعودی عرب میں جو بھی ان کے بزنس ہے جو ان کی ملز لگی ہوئی ہیں جو ان کے کاروبار ہیں وہاں پر ایک بھی پاکستانی کام نہیں کر رہا بلکہ وہاں پر انڈین شہریوں کو ملازمت دی گئی ہے ایک بھی پاکستانی آل سعود کے بزنس سنٹرز میں کام نہیں کر رہا تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ لوگ پاکستان کے لیے کیا بات کریں گے پاکستانیوں کے افرادی قوت کے لیے کیا بات کریں گے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کیا بات کریں گے جو پاکستانی 31 سرب ڈالر پاکستان میں بھیجتے ہیں ان کو ووٹ کاسٹ کرنے کا حق یہ نہیں دینا چاہتے انہوں نے سب سے پہلے آ کر اسی قانون پر شبخون مارا کہ جس کے تحت اوورسیز پاکستانی بھی پاکستان کے اندر ووٹ کاسٹ کر سکیں گے دوستو اصل میں ان کو خطرہ یہ ہے کہ امران خان کی بڑھتی ہوئی مقبولیت اور خاص طور پر اوورسیز پاکستانی جن کی تعداد تقریباً نوے لاکھ کے قریب ہے وہ امران خان کو ووٹ دیں گے اور اسی لیے انہوں نے الیکٹرونک ووٹنگ مشین کی مخالفت کرتے ہوئے انتخابی اصلاحات میں تبدیلی کے حوالے سے فیصلے کرنے شروع کر دیا ہیں دوستو جب آپ اپنے ملک سے جانے لگیں اور بلندو بانک دعوے کرنے لگیں کہ ہمیں سات سے آٹھ ارب ڈالر کی وہاں سے سرمایہ کاری ملے گی تو پھر جب وہ تمام خواب ٹوٹتے ہیں تو پھر مایورسی کے سوا کچھ نہیں ملتا لہذا بہتر یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کہیں پہ جا رہے ہیں تو آپ نے اپنی حکمت عملی ترطیب دینی ہوتی ہے آگے آگے دیکھیں اگلے کیا فیصلہ کرتے ہیں الوطر دوست عمران خان کے ناروں نے سعودی عرب میں بھی شہباز شریف کا پیچھا نہیں چھوڑا اور اب آلے سعود کی جانب سے آلے شریف کے ساتھ ویسا ہی سلوک کیا جائے گا جیسا کہ اپنے غلاموں کے ساتھ کیا جاتا ہے نہ کہ دوستوں کے ساتھ دوست اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیچے گا اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا پاک فوج زنداباد پاکستان پاہنداباد پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ خمبارس